بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وعا صحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین لبائک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات اور قادیانیوں کے اوپر لخ دی لانت مرد غلام قادیانی خنزیر کے اوپر لانت بے شمار زمانے بار کی لانت جناب مجھے یہ خبر دیتے ہوئے بہت افسوس ہو رہے اور دل دکھ رہے کہ فرانس اور دیگر جناب کافروں نے جو خاک شایع کیے تھے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تاریخ ان لوگوں نے دوبارہ جناب دہرائی ہے اور قادیانیوں مرضیوں نے اب حضور کے شان میں گتافی کرتے ہوئے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک شایع کیے ہیں تو یہ خبر میں جناب آپ کو دے رہا ہوں لانت ان قادیانی مرضیوں کے اوپر میں آپ کو لیے چلتا ہوں جناب اس جگہ کے اوپر کے جہاں پر انہوں نے توہین امیز خاک شایع کیے ہیں قادیانیوں نے مرضیوں نے مرزا سینئر غلام قادیانی کے شتونگڑوں نے تو جناب یہ ہمارا ویٹس ایپ کے اوپر گروپ ہے آڈیو قادیانی مقالمہ جس میں قادیانی مرضیوں کے ساتھ ڈیبیٹس ہوتی ہیں مقالمات ہوتی ہیں تو یہاں پر جناب ایک ڈیبیٹس چل رہی ہے میاں عدیل صاحب اور قادیانی مرضی مبشر کے ساتھ اس کی تصویر بھی میں تھوڑی سی بڑی کر کے دکھا دوں یہ خندیر جناب اس کی تصویر بھی آپ دیکھ لیں اور یہ خندیر آدمی جو کہ بہت بڑا قادیانی مرضیوں کا مربع ہے اس نے جناب یہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے یہ دیکھئے میاں عدیل صاحب جو ہیں وہ حوالے دے رہے ہیں قادیانی کتب کے حوالہ جات سے وہ بات کر رہے ہیں لیکن قادیانی مرضی ان حوالہ جات کو جناب وہ مانتے نہیں ہیں قادیانی مرضی کتابوں کو مانتے نہیں ہیں الٹا وہ کیا کرتے ہیں وہ درہا تھوڑا ساتھ سمات کیجئے یہاں سے میں گفتبو شروع کر لیتا ہوں سنیے حدیل صاحب آپ کے کوئی اپنے لیدہ مرزا گناہ میں بنایا ہوا ہے وہ شاید اثر کرتا ہو اس مرزا گناہ میں جانتا ہوں اسے تو ایسا کوئی نہیں کیا اور میں اس کو ماننے والا ہوں مجھے پتا ہونا چاہیے یہ آپ نے لیدہ بنایا ہے وہ تصور آتی ہے یا لیدہ تو اس کو نام دے کر آپ میرے خلال اندیوں پر کونوں کو الزام لگاتے رہتے ہیں اور دوسر چاہیے کہ اکران سے تو آپ پر تعلق نہیں ہے انہوں نے سب آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں یہ اٹلی سے تعلق کرنے والے ہمارے روحیل بھائیں ہیں اور آگے یہ میاں دیل صاحب کیاڑیو سنیئے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس غلام قادیانی کو آپ جانتے ہیں اس نے پینشن چوری نہیں کی اس نے چندہ چوری نہیں کیا اور اس نے پانچ اور پچاس کا فراد نہیں لگایا اور وہ ملکہ کا چاپلوس نہیں تھا اس نے ساری زندگی زکاة نہیں دی اس نے حاج نہیں کیا یہ غلام قادیانی کوئی تصوراتی غلام قادیانی ہے اور یہ آپ کا غلام قادیانی نہیں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ اوپر جو میں نے حوالہ جات لگائے ہیں کیا یہ آپ جس غلام قادیانی کو جانتے ہیں وہ جس نے آپ کو خدا کا تصور دیا تھا کہ خدا مجسم ہے اس کے ہزاروں عضو ہیں اور وہ وعدہ خلاف ہے وعدہ کر کے مکر جاتا ہے اور کھا جانے والی آگ ہے کیا وہ غلام قادیانی اور ہے اور جس کو آپ جانتے ہیں وہ کوئی اور ہے دونوں میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں اور یہ جو اس کے حوالے لگی ہوئے ہیں وہ آپ کے غلام قادیانی نہیں ہے وہ کوئی اور ہے کوئی لہوری جماعت کا ہے یہاں پر یہ دیکھئے کتنی محذب گفتگو ہو رہی ہے اور حوالے دیے جا رہے ہیں قادیانی قطب کے لیکن اس پتے کے بچے نے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جو اینہ وہ شائع کر دیئے ہیں اس خندیر کے بچے جو قادیانی مرضائی ہیں حرام کے پلوں کی یہ کرتوز دیکھئے آگے دیکھئے جناب عدیل صاحب آپ لوگوں کی ٹریننگ ایسے ہوتی ہے کہ جب آپ کا مرزا فسنے لگے ابھی میں نے اوپر حوالے لگائے ہیں آپ کے مرزے کے کہ وہ پینشن جور تھا اس نے پانچ اور پچاس کا فراد لگایا وہ خائن تھا وہ چندہ چوری کرتا تھا تو آپ کے پاس ٹریننگ کا یہ حصہ آپ کی کہ اپنے مرزے کو بچانے کے لیے کہ اللہ کے سچے انبیاء کی شان میں توہین کرو آپ نے دیکھے کس قدر بیغیرتی کی آپ نے ادھر وہ خاکے لگا دیئے آپ کو پتہ کہ ان خاکوں سے دل ازاری ہوتی ہے میں نے کوئی ابھی تک آپ کے مرزے کا خاکہ لگایا ہے ادھر کوئی آپ نے یہ جو خاکے لگایا ہے ان کو فوری طور پر ڈیلیٹ کریں آپ پہلے جو انزام لگائی ہے مرزے صاحب پر وہ واپس لیں یہ مجھے آپ کو سبق سکھانے کے لیے مجھے افسوس ہے لیکن میں آپ کو سبق سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو جو ہے وہ نہیں مانتا وہ ایسی کرتا ہے آپ بھی آنے والے مسیح کو مہدی کو نہیں مان رہے ہیں آپ اس کی غلط پکچر بنا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو صرف دانے کے لیے کہ صرف اور کتے کے بچے اوے خنزیر مرزے گلام کا یعنی خنزیر کی اولاد کون سی ہم نے تصویر بنائی ہے ادھر مرزے خنزیر کی اور کتے کے بچوں اس کتے کے بچے نے نیچے بھی یہ جناب یہ خاکے شایع کیے اور اس کی اس ان حرام کے پلوں کی کرتوٹ دیکھ لیں اوپر سے کہہ رہا ہے میں نے سبق سکھانے کے لیے یہ کی ہے آپ پہلے جو انزام لگائی ہے مرزے صاحب پر وہ واپس لیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو سبق سکھانے کے لیے وہ مجھے افسوس ہے لیکن میں آپ کو سبق سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو جو ہے وہ نہیں بانتا وہ ایسی کرتا ہے آپ بھی آنے والے مسیح کو میں دیکھو نہیں مان رہے ہیں آپ اس کی غلط پکچر بنا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ صرف سب سے بڑا جو پروفٹ تھا جس کے لیے کائنات بنائے گی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے سبق سکھیں ذرا اس سے اور میں نے کون سا الزام لگایا مرزے پر کون سا الزام لگایا مرزے پر آپ کو آپ اس قدر بے غیرت آدمی ہیں اس قدر آپ حرامی آدمی ہیں آپ اپنے مرزے کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سبق سکھانے کے لیے آپ نے کھا کے لگائے ہیں میرے تو سامنے ہو درم میں جو جوتے مار مار کر تیرا مو توڑ دیتا ہے پینچو دلے آدمی فوراں ڈیلیٹ کر اس کو کنجل کے بچے اندازہ ہو رہا ہے آپ کو کچھ اب آپ کو جو افسوس ہو رہا ہے پریشاندی ہو رہی ہے وہی مجھے پریشاندی ہوتی تھی جب آپ ہوتی ہے جب آپ مسیم اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کچھ پسوس ہو رہا ہے آئندہ درمہ تیار سے بات کریں آپ کو سینا کر لے گی تم ایک حرامی اور پینچو ہوتا آدمی مجھے تمہارا پتا چل گیا تم خنزیر کے بچے تم میرے سامنے ہوتا نا میں تیرے مو بے جوتے مار مار کر تیرا مو توڑ دیتا تھا تیرا مرزا بے غیرت مرزا میں نے اس کی لگائی ہے ادھر حوالے کہ وہ دوسروں کی عورتوں کے بارے میں نگے خواب دیکھتا تھا تم کہا کہ تیرا وہ مرزا ہے ہی نہیں یا تم مان کہ وہ بے غیرت ہے یہ دیکھ لیں ان حرام کے پلوں کا یہ کرتوت دیکھ لیں کتے کے بچے مردے غلام قادیانی خنزیر کی اولاد ان اب یہ قادیانی مرزیوں نے یہ خاکش آیا کی ہیں جناب ان حرام زادوں کی یہ دیکھ لیں کرتوت دیکھ لیں اور یہ قادیانی مرزی ایم ٹی اے چینل کا بہت بڑا قادیانی مرزی مربی ہے اور اوپر سے کہہ رہا ہے میں نے تم لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے یہ کرتوت کی ہے لاخدی لانت تمہاری گندی سوچ کے اوپر گندی فطرت کے اوپر گندی والدین کے اوپر آپ پہلے جو انزام لگئے ہیں مرزی صاحب پر وہ آپس نہیں ٹھیک ہے یہ میرے آپ کو سبق سکھانے کے لیے مجھے افسوس ہے لیکن میں آپ کو سبق سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو جو ہے وہ نہیں بانتا وہ ایسے ہی کرتا ہے آپ بھی آنے والے مسیح کو میں دیکھو نہیں مان رہے ہیں آپ اس کی غلط پچر بنا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ صرف سب سے بڑا جو افر تھا جس کے لیے کاریات بنے گی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے ویسے ہو رہا ہے جناب سبق سکھیں ذرا اس سے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مرزے غلام قادیانی کی حقیقت میں نہ بتاؤ ورنہ حقیقت بتاؤ کہ تو ہم خاکش آیا کریں گے قادیانی مرزے یہ کہتے ہیں کہ جناب مرزے قادیانی کی بات ہی نہ کرو وہ جو رنڈی بادی کرتا تھا وہ جو بھی بغیرتیاں کرتا تھا بس اس کی بات نہ کرو یہ تو ہم خاکش آیا کریں گے ہم کتابیں تو ہینمیز لکھیں گے سلمان روشدی نے بھی یہی کام کیا تسلیمہ نصرین نے بھی یہی کام کیا آج کل ایک اور اللو کا پٹھا بغیرت انسان انڈیا کے اندر وسیم رزوی نام کا ہے اور میں یہاں پوچھتا ہوں مرزا جونئر جیل میں اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے کہ جناب قادیانی مرزنیوں کو یوہو دون سارا سے بادتر تو نانا کہو نا وہ تو تمہارے بھائی ہیں نا ان کو تھوڑی سی غلط فہمی گئی بس ہو گئی ہے نا اوہ دیکھو مرزے جونئر جیل میں یہ دیکھ تیرے بابے یہ کیا کر رہے ہیں ادھر اوہ بغیر تو یہ دیکھو آنکھیں کھولو یہاں پہ میں نے لنک بھی شیئر کر دیا جناب کسی نے اگر کوئی بات کر دیا تو کر لیں پھر نہیں تو میں سٹریم ختم کرتا ہوں لکھ دی لانت مرزے قادیانی خندیر کے اوپر جوٹے کذاب فرڈیے بکواسیے قسم کے اوپر یہ حوالے دے رہے ہیں ان کے جواب دے تو بغیرت انسان ان کے جواب تمہارے پاس ہے نہیں اور تم نے اوپر سے خاکش آیا کر دیئے جب کوئی احمدی پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دو باتیں پوچھتے ہیں پہلی یہ تبلیغ کی تھی اور دوسری یہ چندہ دیا تھا اگر احمد جی جواب دے میں نے تبلیغ بھی کی تھی چندہ بھی دیا تھا خدا کا تجاؤ بریتوں میں لانتی ہے یہ کالر ایک آئے ہیں جی اسلام علیکم جی چلیں جی میں سٹریم ختم کرتا ہوں کالر آئے سے چلے گئے ہیں تو صبح صبح ہی بس یہ بغیرت انسان یہ اون لائن اردننگ صاحب ایک آئے ہیں ڈیوائسیز ناٹ کنیکٹیڈ آ رہے ہیں جناب بارہ رات کو نو بجے انشاءاللہ سٹریم ہوگی سٹریم میں انشاءاللہ دوبارہ حادری ہوگی آج کے لئے اتنے کافی دعا گو رہیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اقاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں یہاں پر جاتے جاتے ارزکاردوں کے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریے گا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہے تو آپ تک بروقت پہنچ جائے اس ویڈیو کو دونلوڈ کر کے فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ووٹس ایپ کے اوپر لازمی شیئر کریے گا ان قادیانی مرضیوں کی کرتوت لوگوں کو بتائیے بہت شکریہ دی دعا گو رہیے گرہ برکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ